بسم اللہ الرحمن الرحیم مام مومنین کو یا علیمتد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو مومنین آج ریڈ کلر میں آنے کا سب سے جو بیسیک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آج شب مر گئی یزید ہے لان اللہ علیہ مجمعین اس خبیز کے مرنے کے لحاظ سے میرے آج کا ٹاپک یزید نہیں ہے میں یزید کی خلاف بات نہیں کروں گا آج مجھے بات کرنی ہے جس چیز کا میں نے کئی عرصے سے وعدہ کیا وہ تھا مومنین سے سرکار کلندر رضوان الداخلہ علیہ پر ہندوستان سے یا پتہ نہیں پاکستان سے کوئی مولوی ہیں انہوں نے سرکار کلندر کے لحاظ سے کوئی تاریخی بھخواس کرنے کی کوشش کی ہے ان کی بات کو بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں آج اور تاریخی لحاظ سے جتنے بھی الزامات کلندر پر لگائے جاتے ہیں ان کا رد ہوگا اور کلندر کی فضیلت خطب حدیث میں سے ایک مستند کتاب آج میں اسی میں سے پیش کروں گا سو شل بی سٹارٹ یس میں ممبر پر بیٹھا ہوں میں ان کے ان کے بارے میں ممبر سے ذکر نہیں کرتا کوئی کلندر و لندر ہمارا نہ تھا نہ ہے نہ رہے تھا ہمارے پاس اگر مزاج بنانا ہو تو کلندر و فلان و فقیر کسی کی ضرورت نہیں ہے سلمان بوزر مالک مقداد کا مزاج بناؤ ہمارے ساتھ رہو ہمیں ادھر ادھر کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس مزاج بنانے کے لئے سلمان محمدی ہیں جنابِ عبوزر ہیں مالک اشتر ہیں مقداد ابن عصود ہیں سلام اللہ علیہی مجموعی ہیں بے شک مولا کے صحابہ سے زیادہ حامل اہمیت کون ہو سکتا ہے مزاج بنانے کے معاملے میں جناب پہلی بات تو یہ ہے آپ جن صحابہ کو دلیل بنا کر کلندر کی دردید کر رہے ہیں یہ سری جہالت ہے کہیں کی مٹی کہیں کی روڑا یہ دلیل نہیں ہوتی مزاج آل احتمال و باطل الاستدلال دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کا اگر مزاج بنانا چاہ رہے ہیں تو میں ان کے تمام امتیاز میں سے ایک چھوٹا سا جوز آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں ان کے افعال میں سے کہ مولا آلی کو ان سے اتنی محبت کیوں تھی انفرادیت اور فضائل اپنی جگہ ہے ان کا وہ مزاج کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آج آل محمد کے آئے ہیں اس قدر حامل احمیت بنے اور بالخصوص ہم جیسے غلامان ہیں آل محمد کے لئے حال سے حدیث کیسی ہے اسے پرکھنے کے لئے جو علم آپ لوگوں کے یہاں بہت مانا جاتا ہے علم الرجال مذہب شیعہ میں علم الرجال پر لکھی کی سب سے پہلی کتاب ان سارے اصحاب امیر المومنین کا جہاں ذکر آیا وہ یہ مطبوع بیروت لفنان رجال کشی ٹھیک ہے جی یہ کتاب پڑھیں سارا کچھ کلیور ہو جائے گا کہ مولا کے ان صحابہ کا احوال ان کا سارا مزاج کیا تھا آپ جو سلمان محمدی جناب ابو ذر جناب مالی کے اشتر جناب مقداد ادنے اسود یا باقی صحابہ امیر المومنین جناب قومیل ابن زیاد ہے محمد بن ابی بقر خدام حجر ابن عدائیں اسود بن نبات حارث بن عبر حمدانی مجھے آپ سے دس گناہ زیادہ صحابہ امیر المومنین کے نام الحمدللہ یاد ہیں وہ کا مسئلہ نہیں ہے آپ اگر ان اصحاب کا مزاج اپنانا چاہ رہے ہوں تو پھر تقلید سے تو آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا کیونکہ یہ سارے محدث تھے یہ امیر المومنین اور آلِ علی کی احادیث کو نقل کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احقام کو سامنے رکھ کے بات کیا کرتے تھے یہ تو توضیح نہیں لکھتے تھے سمجھ آگیا آپ کے لئے ناممکن ہے کہ آپ مولا علی کے ان اصحاب کا مزاج اپنا سکیں ٹھیک ہے جی اور دوسری بات جہاں جس کتاب میں ان سب اصحاب امیر المومنین کا تذکرہ آیا ہے رجال کے شیعہ پھر اختیار مارفت الرجال جس کی شہرہ یا رجال نجاشی ہے تنقیع المقال جتنی بھی کتب رجال مذہب شیعہ میں ان ساری کتابوں کا موضوع کیا ہے راویان حدیث رجال اور یہ کہتے ہیں کہ جی میں ان کے جسم مزاج بناوں گا سبحان اللہ اگر بنا لیا تو کیا کہنے ہمیں بھی انتظار رہے گا خیر کلندر کے لئے خاص سے جو آپ نے پہلی دلیل دی ہے وہ برکل بخواس ہے ازا جاہل احتمال فا بطل الاستدلال ترجمہ بھی پوچھ کے بتائیے گا میں نے یہ کیا فکرہ کہا رہا ہے اب آپ کے دوسری دلیل کی طرح جاتے ہیں جو اپنے پاس سے تاریخ جھاڑنے کے کوشش کی ہے اور تاریخی جواب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں آج کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سرچ کر لیں ولی اللہ بکتاشوی ایک فرقہ ہے صوفی لیزم میں غیروں کا اس کی شاق قلندر حیدری ہے شیعہ نے علی کی کوئی شاق قلندری والندری نہیں ہے ہمیں اپنے مولا کے دیوے نام شیعہ پر فقر ہے اور ہم شیعہ رہیں گے شیعہ مریں گے اچھا جی ایک فرقہ ہے ولی اللہ بکتاشوی تو بدنی کیا کیا ہو اس کی ایک شیعہ قلندر اور ان کا شریعت سے تعلق نہیں ہے صوفی لیزم صوفی لیزم نہیں صوفی لیزم یہ بھائی مادرت کے ساتھ یہ صوفی لیزم کیا ہوتا ہے what the hell is this آپ کو صوفی لیزم نہیں کہنا آتا کیسے کیسے کارٹون ہے خدایا ہے دنیا میں جناب والا پہلی بات تو یہ ہے کہ ولی اللہ بکتاشوی نام سے جو آپ نے قلندر کو منصور کیے یہ سریحاً بقواس ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کیسے پہلے تو میں آپ کو آپ کے گھر کی کتابیں نکھا دوں یہ میرے خواہد میں جی ایران سے چھپی کتاب موجود ہے شناخت مذاہب اسلامی جل نمبر دو ٹھیک ہے جی اس کتاب میں جی کتاب عزیزان فارزی میں ہے جسے چاہیے ہو مجھے کنٹیکٹ کرے صفحہ نمبر دو سو چھپیس میں جہاں پر صوفیہ فلقوں کا ذکر کیا گیا وہاں آپ لوگوں نے یہ جو بقواس چھاپی ہوئی ہے فلقہ قلندریا یہ غالب ہیں فلقہ نمبر چودہ نے اسے ایڈٹ کیا یہاں پہ پورے اس کے احوال میں کئی ولی اللہ بکتاشوی شفتوزوی کا کوئی ذکر نہیں ہے یہ سریحاً بقواس ہے ٹھیک ہے جی اور دوسری مزدار بات اس کتاب میں جتنے بھی فرقیں ہیں تصوف کی لہمیں جو چلتے ہیں اس سارے سلسلے میں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ صوفیہ کے ہاں پڑھائی جانے پاری ان کے عقائد کی اپنی کتابیں ہیں اس میں تو ایسے کسی فرقہ قلندریا کا ذکر ہی نہیں ہے یہ بیسیکلی عزیزان انہوں نے جو فرقہ قلندریا کا ذکر کیا ہے یہ اور بھی جو کئی آگے چشتی یا صفروردی یا وغیرہ سارے فرقیں نکلتے ہیں تصوف کے ہاں کیونکہ میں ان کی اور مخالفین کی اس طرح پر پوری کتابیں بڑھ چکا ہوں اب اس کنٹیکسٹ میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سرکار قلندر کے لئے خاصے جو آپ کے علماء نے اپنی کتاب میں یہ فرقہ قلندریا کی بکواس لکھی ہے کیونکہ تاریخی پسمندر تو اس کا کوئی بیان کیا نہیں کہ کہاں سے لے کے لکھا ہے کیسے چلا اوریجن کیا تھا کس مصدر سے اسے لے کے اس کتاب میں شامل کی آپ کے ارانی مولویوں نے کچھ نہیں بتایا فرقہ قلندریا بس وہ تصوف کے اندر دھکیل نہ تھا اپنے پاس سے بنا کے دھکیل دیا اب ہم تصوف کے لفاظ سے چونکہ بات کر رہے ہیں تو ان کی کتاب کی طرف چلتے ہیں جو تصوف کے قائل ہیں الحمدللہ ہم تصوف پر لعنت بھیجتے ہیں جیسے کہ سرکار قلندر بھیجا کرتے تو وہ بھی صوفی نہیں تھے یہ آپ لوگوں کی اور کچھ ولایت میں چھپے ہوئے بے غیرتوں کی یا نئی سے نئی جو پبلک ڈائنمکس ہیں اسے ہم سب جانتے ہیں نئی چیز بناو لوگوں کا تھیان اپنی طرف لگاؤ پیری مریدی ہم سب جانتے ہیں اب صوفیوں کی کتاب کی طرف ہم چلتے ہیں بالخصوص ایک مناظرہ نہ کتاب کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے جس سے یہ کلیر ہو جائے گا کہ کلندر پر لگائے گئی یہ تحمد برکل بے بنیاد اور بقواس ہے یہ میرے ہاتھ میں مقتبت الحرمین سے چھپی موجود ہے اقائد علماء اہل السنت دیوبند المحنت علی المفند خلیل عمل سہارنبوری صاحب کی یہ مناظرانہ کتاب ہے جو حسام الحرمین کے جواب لکھے گی تھے خیر وہ میں انفو کے لیے ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ کی بلا جانے کیا مناظرہ ہے کیا حسام الحرمین تو کیا المحنت علی المفند خیر یہاں پہ جب فرقوں کا انہوں نے ذکر کیا اور اپنے سلسلے کا انتصاب سارا بتایا صفحہ نمبر تئیس پہ پہلے سوال کے جواب میں وہ ابو حنیفہ ابو منصور ماتولیتی وغیرہ ان سارے معاملات کا ذکر کرتے ہیں آگے وہ لکھتے ہیں اور طریقہ ہائے صوفیہ میں ہم کو انتصاب حاصل ہے سلسلہ عالیہ حضرات نقشبندیہ اور طریقہ زقیہ مشایخ چشت اور سلسلہ بحیہ حضرات قادریہ اور طریقہ مردیہ مشایخ صوروردیہ کے ساتھ جی جی حضرت بختاشوی شختوشوی یہ جو آپ نے بکواس کی تھی اس پہ آپ نے پہلی بات تو کوئی حوالہ ہی نہیں دیا دوسری بات یہ ہے آپ کے بابے جو اپنی کتاب یہ مذائب الرسولانیہ میں بھلے فرقہ کلندر فرقہ کلندریہ یہ ساری چیزیں جو انٹرپیٹ کر رہے ہیں سیل فیبریکیشن سے جو خود تصوف کے قائل ہیں ان کی کتاب میں تو فرقہ کلندریہ کہیں ذکر ہی نہیں ہیں انہوں نے سارے فرقوں کے ذکر کی ہے اور ابھی بھی اس سے بھی زیادہ دلائل میں اس معاملے میں بیش کل سکتا ہے کیونکہ میں بریلوی دیوبند علی حدیث کے سارے انٹرنل جو مناظرانہ اور ان کی کورسیز کی کتابیں انہیں بڑی اچھی رشید احمد گنگوئی سے گیا اختلافات ہے صرف علی تھانوی بہلے یہ بہت لمبار علمی و تاریخی بحثی معاملہ ہے اس طرح یہ حل نہیں ہوتا اور بغیدہ عزیزاً ان لوگوں نے پوری کتاب لکھی ہے سرکار کلندر کے رد پر کلندری در تاریخ کلندریہ در تاریخ ایران سے چھپتی ہے جی ان کی یہ کتاب اللہ اکبر اس کتاب میری انہوں نے سوا نمبر چوبیس پہ کلندریہ فرقے کے ایک بڑے مضبوط حامی یبانی کا ذکرگی ہے اور کون ہے وہ بانی ذرا آپ خود دیکھ لیں کہہ رہے کریں ادرات زہد بایزید بستامی بایزید بستامی کا زہد بار الہ میں کدھر چلا جاؤں اور بھائی بایزید بستامی کو آپ لوگوں نے فرقہ کلندریہ کا نمائندہ اور بانی تو ڈیکلیئر کر دی اپنی کتابوں میں ایرانی مکسرو یہ ہی نہ پتا چلا کہ بایزید بستامی خود کس فرقے کا بانی تھا باتیں سن لو ان لوگوں کی ہمارے علماء نے یہ کیا ہمارے علماء نے وہ کیا یہ کیا کھے گیا یہ عجید عزیزان ان لوگوں کی کتاب کا حال فرقہ کلندریہ زہدہ بایزید بستامی اب آئیں دوبارہ اہل سنت کی طرف چلتے ہیں جو تصوف کے قائل ہیں اور ان کی کتاب سے دیکھتے ہیں کہ بایزید بستامی ارسلن کس فرقے کا بانی تھا کون سی جماعت کا بانی تھا اس نے جماعت بنائی کون سے تھی یہ میرے ہاتھ میں زیادر قرآن پابلکیشن سے چھپی کتاب موجود ہے کشف المحجوب تصوف پر بہت بڑی کتاب ہے علی بن عثمان حجویری صاحب کی اس میں پیج نمبر ٹو سکسٹی ایٹ پر جب ہم چلتے ہیں یہاں بایزید بستامی کے فرقے کا اور اس کا ذکر ہے تیسرا فرقہ ہے تصوف کے لئے میں یہاں پہ انڈرلینڈ ہوا ہوا ہے فرقہ تیفوریہ یہ لوگ ابو یزید تیفیور بن عیسی بن سرشان البستامی کے پیروکار ہیں اور بھائی کوئی کلندریہ بلندریہ فرقہ کوئی نہیں ہے اس فرقے کا اوریجن ہی نہیں ہے یہ فرقہ ہی تم لوگ نے اپنے پاس گھڑکے بنایا ہے فرقہ تیفوریہ جس بندے کو اپنی کتاب میں تم سارے ایرانی مقصر فرقہ کلندریہ کا بانی لگ رہے ہو اور اس کے ذہب پر باپ باندھ رہے ہو وہ خود فرقہ کلندریہ کا بانی نہ تھا نہ اس کا فرقہ کلندریہ سے کوئی تعلق تھا نہ یہ فرقہ کلندریہ تاریخ میں اگزسٹ کرتا ہے وہ خود فرقہ تیفوریہ کا بانی تھا کیونکہ اس کا نام ہے ابو یزید تیفیور بن عیسیٰ بن سرشان البستامی ہاں جی تھنڈ پڑی اس کو کہتے ہیں تحقیق بیٹے پاغل کسی اور کو جا کے بناو ٹھیک ہے اور وہ جو ولایت کے لبادے میں علی باکر نکلی کے سارے کے سارے پیرو پار جڑے ہوئے ہیں سرکار کلندر کے خلاف بکواز کرنے وہ جتنے ان کے قد کاٹتے ہیں میں انہوں نے پانچ چھے دفع شکست دے کہ سارا پرک چکا ہوں کیا معاملہ ہے کتنے پانی میں وہ وہ تو زنکے سامنے ہی نہیں آتے خیرہ تو پھر سامنے آگے پھر یہ ہے جی آپ کا سارا معاملہ جو کلندر پہ آپ لوگوں نے بکواز کرنے کی ٹھانی دی تھی یہ تھا سارا تاریخی بسمندر اب رہ گے صوفیت کی بات کہ صوفی کون اور صوفیہ کے سارے عقائد کو ان کے بڑے بڑے علماء کو پرموٹ کون کر رہے ہیں اور انہیں اپنا شیخ کبیر یا مرشد یا بابا جی کون مانتا ہے اس بات تو کلیدے کروں اب آپ کے سامنے یہ میرے خواہد میں تصوف کے ایک بہت جانی مانی شخصیت اور اہل سنت کے محدث شیخ مہددین ابن عروی کی کتاب فتوحات المقیع یہ جو زول ہے اس کا پھر یہ پاکستان میں شائع ہو چکی ہے میں محمدین کو لازمی لگمنٹ کروں گا کہ اسے بھی پڑھیں تاکہ مخالفین کے لخاز سے آپ کے پاس دلائل موجود ہے فتوحات المقیع اب اس فتوحات المقیع کے بابا جی رائٹر مہددین اتنے عروی محدث صوفی اہل سنت کو اپنی کتاب میں شیخ کبیر کون لکھ رہا ہے کلندر یہ میرے پاس موجود ہے جی مسوال ہدایہ علا خلافت والبلایا کس کی ہے یہ خمینی کیا سوچا تھا کلندر پر بکواس کرو کہ تمہارا پاپا بات جائے گا اب اس میں صفحہ نمبر 186 پہ جب ہم چلتے ہیں جنابے والا آپ کے پاپا جی آپ کے ڈیڈی جان آپ کے تیر میں امام خمینی صاحب کیا لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں پیج 186 پہ قلمات اہل المعرفت خصوصا الشیخ القبیر محیود دین شیخ القبیر ہوئے ہوئے اچھا جی شیخ القبیر موری صاحب اب صوفی کون ہے کلندر یا خمینی مولی پیجھن پیجھن خیر اب ذرا کلندر کا تعریف دے دیں آنکھوں پہ وہ صوفی تھے یا امام جعفر صادق کی نسل سے آ رہے تھے دوسرا کلندر اور ایسے فقرہ کے بارے میں اللہ کا کیا ارشاد ہے اللہ کا حدیثیں کچھ ہی پیش کرنی ہیں آج مولیو پہلی کتاب مولی کے عظم مناظر اسلام مولانا اسماعیل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد نامدار قاضی غلام شبیر صاحب کی کتاب مجھے پیش کرنی ہے اکوال المعظمین فی رد المقصرین ٹھیک ہے جی اس کتاب میں جنابے والا اول تو آپ کے کئی بڑے بڑے مشتردین کی تقاریز بھی اس میں موجود ہیں اور مناظرین کے بھی فرقیمپل رضی جعفر اور بھی بڑے ایسے خیر اس میں صفح نمبر ستاون پہ جب ہم چلتے ہیں ففٹی سیون پہ اوالا یاد رکھنا سارا یہاں پہ انہوں نے لکھے شجرہ حضرت شہباز کلندر ٹھیک ہے نہیں اور اصلی نام کے ساتھ سید شاہ حسین عرف سید عثمان کلندر مربندی ٹھیک ہے جی سید شاہ حسین عرف سید عثمان کلندر مربندی ٹھیک ہے جی نام شاہ حسین تھا پتہ ہے اینی کو چار لفظ سیدھے پڑے چار اٹھے تو ہم معالی میں ربانی خیر اب اگلے صفحے پہ اسے جرہ چلتا ہوا کہاں تک پہنچتا ہے سفرہ پر اٹھاون میں چلتے ہیں اب ہم سید اسماعیل عرج اخبر بن سید امام جعفر صلوات اللہ حیالیہ مجموعی و لانا دعو ٹھیک ہے جی کام تک پہنچا ہے سرکار کلندر کا شجرہ معالی جعفر صادق تک اب بھی کہو نا ہمیں کسی فقیر کی ضرورت نہیں ہے ہم کسی فقیر کو سامنے نہیں رکھتے ہیں ہم فقیر یہ تو فقیر وہ ہاں جی یہ فقیر جعفری سید تھا جی مولوی صاحب سوکساند آیا کچھ نو اب آخری آج کی دلیل کیونکہ اگر میں دلائل دینے پہ مزید آؤں تو بہت ٹائم لگ جے گا کلندر کے دفاع پہ اتنے دلائل موجود ہیں اتنے دلائل موجود ہیں کہ میں بغیر کسی کسی کی کوئی تنگی کے یا وقت اضاف کرنے کے معاملات کے علاوہ میں تو آرام سے ڈیلی دو سے تین گھنٹے کی ویڈیوز بنا دوں کوئی مسئلہ نہیں ہے دلائل کام بار ہے فی الحال دیکھنا ہے کہ کون کون غدہ آرہ بھالے میں کیا کہوں یار بلہ مجھے ہسی آتی ہے ان لوگوں پہ اپنی حقات دیکھتے ہیں نہیں کلندر پہ بکواز کرنا لگتے ہیں بھائی تم کیا ہو تمہاری حیثیت کیا ہے اس کے سامنے پہلے خود کو تو دیکھو خیر اب تو میں کتاب وہ پیش کرنے لگاؤں اور کتاب سے بھی پیش کروں گا حدیثِ قدسی کہ اس کے بعد نانی آدھ آجائے گی یہ میرے سامنے جنابہ والا طبعہ ایران موجود ہے جی عالم ربانی ملہ احمد نراکی صاحب مستند شیعہ کی میراج سادہ دیکھے جی کونسی کتاب جی میراج سادہ اب اس کتاب میں صفحہ نمبر دو سے اکانوے پہ جب ہم چلتے ہیں یہاں پر وہ حدیثِ قدسی ہے بلکل آخری لائم کیا کہہ رہے ہیں اللہ یہ کتاب پرشین میں اللہ تعالی فرماتا ہے وہ فرموت کے مرد میں ہمہ مستوع کے بہشتن میرے بندے بہشت کے مشتاق ہیں وہ بہشت مشتوع کے فقراؤست اللہ اکبر اللہ تعالی حدیثِ قدسی میں فرماتا ہے جناب والا ملہ احمد نراکی کی کتاب پڑھوں کہ میرے بندے بہشت کے مشتاق ہیں اور بہشت میرے فقراؤ کی مشتاق ہیں ان شوٹ ایک چھوٹا سا جملہ کہا گیا آج کی ویڈیو کو تمام کروں اللہ کی اس حدیثِ قدسی سے ایک جملہ میں نے نکالا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہوں دنیا دنیا جنت کے انتظار میں جنت کلندر کے تواف میں کیوں اصحاب کحاف کا کتا جا سکتا ہے شاہ نجف کا کیوں نہیں ٹھیک ہے ہو گیا سکون کوئی کلندری کلندری فرقہ نیا سب بکواس ہے نہ سرکار کلندر صوفی تھے میں نے آج پوری تاریخی بحث آپ کے سامنے رکھ دی جن صوفی کی کتابوں سے لے گئی یہ سارے فرقہ کلندری گھڑ کے اندر ڈالتے تھے انہوں نے اپنی کتاب میں فرقہ کلندری کو ٹاکچی نہیں کیا جو کہ تھا آئی نہیں وہ جعفری سید تھے اس سنہ عشری شیعہ تھے اور اسی برس کلندر کا احترام ہے باقی انفرادی معاملات جو ہیں وہ پھر کبھی بتائیں گے کہ کلندر ہے کون فلال فتوال گاؤ اللہ بیٹ